موسیقی ہمیشہ ستارہ کیا کہتے ہیں ستارہ تو انسان ہے اس کو کہنا ہے اللہ سے اس کو ایفیکٹ کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہیں گے بسیکل اللہ نے ستارہ تو انسان کو بنایا آج کل کون سے ستارہ سب سے اچھا چل رہا ہے سب سے اچھا تو آج کل جو کتنے ٹورس ہو گیا آپ کیا کیپریکون ایکویریس لیبرا یہ طرح زیادہ سوئنگ پہ انس ان کے کام ان کے موڈ سوئنگ سوئنگ پہ ہے مطلب میں تو سمجھئے کہ آپ کہیں گے بس دولت آنے والی ہے مالا مال ہونے والے دولت تو ہر کسی کی ریکوئرمنٹ ہے کوئی ہے ایسا جو کہے گا کہ میری ریکوئرمنٹ نہیں ہے دولت آج کل دو زیادہ ہی ہوگی ہے پیسہ نہیں ہے ایکشلی جو ابینڈنس یا پروسپیارٹی جیسے کہتے ہیں یہ برکت کے ساتھ آنی چاہیے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پیسہ برکت والا بالکل اچھا میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے میں سیریسٹی بتاؤں اتنا پیسہ ان کے پاس پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں بیمار رہتے ہیں حالتیں عجیب سے ہوئی بھی ہیں کچھ خریدتے وقت بھی سوچ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ ایسے پیسے کا فائدہ کیا تو سوچنا پڑھ رہا ہے تم لوگ کو اور خرچ نہیں کرتے عجیب پریشانی ان کی صرف سوچنا کس وقت ہے اس کے بعد کچھ نہیں سوچنا سوچنا ہے جب رسک حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے اس وقت آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے حلال والے جو ہوتے ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں اللہ دیتا بھی رہتا ہے ان کو بھارتا ہے اچھا جی ذرا کالرس بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ارفان بھائی اسلام علیکم آپ کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں نے ارفان بھائی سے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا ہے پہلے بھی میں پوچھتی ہوں ہم بھائی ہیں اور میرے بھائی ہیں الحمدللہ صدی عرب چلے گئے ہیں چلے گئے ماشاءاللہ پہلے تو وہ جانی پا رہے تھے جی پچھلے ماں کی دو تری کو گئے تھے مجھے آپ سے کیس تو ہمیشہ یاد رہتا ہے جی لیکن ان کا کامانی لگ رہا جنہوں نے بلایا ہے اس لڑکے کا نام ہے فیصل اور اس کی ماں کا نام ہے چھمی لیکن وہ صحیح تاوان نہیں کر رہے ذرا بتا دیں کہ وہ سیکٹ ہو جائیں گے کام مالا بجائے گا کوئی صدقاء یا کوئی ریم ڈی بتا دیں ذرا مجھے ان کی تاریخ پیدائش ریپیٹ کیجئے گا اپنے بھائی کی انیس جولائی انیس جولائی انیس جولائی انیس و بانوے نام ہے ان کا کاشک سیارکوت میں پیدا ہوئی تھے یاد ہے مجھے ان کا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کو بتائیے گا وہ کرتے جائیں انشاءاللہ وہاں پہ اسٹیبلیٹی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تینکیو سو مچ فر کالنگ بہت بہت شکریہ جی ایک اور کوراں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی آپ بتائیے گا کہ آپ کا سوال جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا جی جی ان کا نام بتائیں ریٹ او برد بتائیں حماد حماد سین اینڈ آخر میں سین اینڈ ہاں جی اوکے حماد 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 جی بارہ فروری دو ہزار ایک اس کی طریقہ دائش ہے دو ہزار ایک سر میں نے ایک جی دونہ بات یہ ہے کہ سر اس نے کونسٹ سے انجنرنگ کی تھی تو اس کا کوئی سنسلہ چاہ رہا تھا یونیورسٹی کی طرف سے اسٹیلیا کی طرف جی جو کہ بلکل انہوں نے بند کر دیا یعنی کہ انہوں نے جون میں دینا تھا لاس انہوں نے بلکل ختم کر دیا تو اب میرا بچہ باہر جانا چاہتا ہے اسٹیلیا کے لیے تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ سار ستر لاکھ ہم فورڈ کر سکیں نہیں سار ستر لاکھ کے لاوے کام ہو جائے گا اور بات یہ ہے کہ دوسرا اس کا جی پی بھی اتنا نہیں ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم نہ جو کے سنسلے میں چلے جاؤ تو وہ یہوں بھی نہیں بات مانتا اب آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح اس کو بھیجا جائے جہاں پہ یہ کنسرڈن کے بات جاتے ہیں وہ کوئی کہتا ہے اسٹیا چلا جائے کوئی کچھ چلا جاؤ نہیں میں آپ کو رائٹ رائٹ کر دیتا ہوں آپ فکر نہیں کریں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو بتا دیتا تینکی سو مچ فا کالنگ بہت بہت شکریہ جی جی اب ہمارے پاس ابھی فردر کوئی کالر تو نہیں ہے نہیں نہیں اچھا جو پہلا بتایا تھا یہ ایکچلی ان کی پہلے بھی کال آئی تھی کافی اٹھ سے پہلے یہ جان ہی پا رہے تھے باہر جو ان کے بھائی ہیں کاشف الحمدللہ چلے گئے لیکن اب ادھر کچھ سیٹ نہیں ہو پا رہے تو اب ان کے لیے میں جو سب سے پہلی چیز جو سجسٹ کروں گا ان کو چاہیے کہ ایوری سنڈے ان کو چاہیں تو ان کی بہن میسج بھی کر دیں ادھر کہ آپ چاہیں یہاں پر یا وہاں پر کہیں پر بھی سعودی عرب میں یا پاکستان میں کہیں پر بھی سنڈے کے دن لال چیز کا صدقہ کرنا شروع کریں ایوری سنڈے جس کے اندر میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ لال دال بھی ہو سکتی ہے چوکندر ہو سکتی ہے بیٹ روڑ جسے کہتے ہیں اور یہ ہر سنڈے کو دینا شروع کریں یہ جیسے جیسے دیتے جائیں گے ان کے معاملات آسان ہوتے چلے جائیں گے اور دوسری چیز دو صدقات کریں ایک تو یہ میں نے سنڈے کا بتایا اور ایک آجی کے دن منڈے کے دن کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ کریں سفید چیز کا سفید چیز میں چاول چینی آٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کسی بھی ضرورت مند کو دیجئے آپ حضب ستات دیجئے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں سو روپے کا کرتے ہیں پاسو کرتے ہیں یہ صدقات کیونکہ آپ اس کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے آپ نے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان کرے تو آپ یہ دو صدقات کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا ان کی چیزیں وہاں پہ بھی سیٹل ہو جائیں گی اور ان کو جو مسائل ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ جو بتا ہے ان کی والدہ نے کال کیا تھا حماس کی اور بلکل رائٹ جگہ ہے آسٹریلیا جس کے لئے انہوں نے ٹرائی کیا تھا لیکن کیونکہ ان کے جو نام بہت اچھا ہے لیکن جو برد تھوڑی سے کانفلک کر رہی ہے اس کے لئے میں بتا دیتا ہوں آسٹریلیا کے لئے کریں بلکل رائٹ پوزیشن پہ رہیں دوبارہ ٹرائی کیجئے گا اور کوئی یہ پانچ ستہ ساٹھ ستہ لاکھ کے چکروں میں نہ جائیں اللہ کی ذات کہ ہر جمعے رات کے دن تھرزڈے کے دن آپ صدقہ کرنا شروع کریں کسی بھی پیلی چیز کا یلو چیز کا اور جتنا آپ یہ صدقہ کرتی چلی جائیں گے اتنی اس کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی تو سٹرڈے کا دن کیونکہ جوپیٹر ریلیٹڈ پرسنیلیٹی ہے تھرزڈے کے دن تھرزڈے کے دن آپ نے پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے آپ وہ چنی کی دال لے سکتے ہیں آپ کو مٹھائی لے سکتے ہیں پیلی کسی کو سب سے اچھا ہوتا ہے کسی کو اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں کسی نیڈی لڑکی کو ینگ سٹر لڑکی جو ہوتی چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ہو اس کو پیلا جوڑا دیجئے یعنی پیلا سوٹ دیجئے آف وائیڈ بھی ہو سکتا ہے وہ یلو بھی ہو سکتا ہے اور ایک میں نے پچھلے ہفتے ایک ریمیڈی بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو ورنہ دیکھ لیجئے گا پروگرام جس میں میں نے نمبر تھری لکھنے کا بتایا تھا یا یلو کرنے کا بتایا تھا کہ جو لوگ جن کی برد تین بارہ اکیس اور تیس ہے تو وہ شہادت کی انگلی کے نیچے یلو حلدی سے یلو رکھے انس پورشن کو دیئے ان کو ان کی برد تین بارہ اچھا ہم آج ساتھ ایک اور کالر رہے ہیں ہلو جی اسلام علیکم سائما لاہور سے بات کر رہی ہے سائما اپنا سوال بتائی گا آج جی اسلام علیکم والی اسلام نادیا میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرا نام سائما میرا نام سائما انیس مائی بیس مائی بیس مائی چہا کون سو اٹیس بیس یا تیس تائیس بیس سوال بتائیے میں اپنے اوور آل حالات کے جیسے بہت پریشان ہوں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں اوور آل مطلب کبھی ہوتا نہیں کہ گھر کی معاملات یا سسرال کی معاملات ایک چیز بتا دیں سائما ایک چیز بتا دیں آپ ابھی آن ایئر ہیں صرف ایک چیز بتا دیں آپ کو اسکن ریلیٹی ایش رہتے ہیں جی اسکن کے مسائل رہتے ہیں جلد کے مسائل رہتے ہیں آپ کو جی جی ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیں شکریہ سوال بتائیں میرا سوال میں نے اپنی بہن کے بہر میں پوچھنا ہے بلکل ان کا نام بتا دیں ڈیٹ آف بتا دیں سدرا سدرا آور ڈیٹ اوکی تیرہ فروری تیرہ فروری ٹھیک ہے انیس اٹھان میں سوال کیا پوچھنا ہے اوال یہ کہ اس کی شادی کب ہو گی اور کہاں ہو گی رفان کامل صاحب ابھی بتائیں گے کچھ کالرز کے سوال تھے ان کے جواب جی تو رفان بھائی جی کیا سینہ سائمہ تھی جنہوں نے کال کیا تھا انہوں نے کہا کچھ لائف سیٹلمنٹ ہیں کچھ پرابلم ہیں جو نہیں ہو رہی تو سائمہ آپ کے لیے بلکل آسان ایک ریمیڈی بتا رہا ہوں آپ کو ایک تو اپنی زندگی میں وائٹ کلر کا استعمال بہت بڑھا دیں اپنے جتنے کپڑے ہیں ڈیلی ویئر کے ان کو کوشش کریں وائٹ کلر کے اندر ویئر کریں کمبینیشن میں کریں بہت وائٹ کلر اس میں پرومیننٹ ہونا چاہیئے سیکنڈ آج ہی کے دن پیر کے دن کسی بھی وائٹ چیز کا صدقہ کرنا شروع کریں آپ جو کچھ بھی ہو ہمیشہ کہتا ہمیں آٹا ہو سکتا چینی ہو سکتی چاول ہو سکتے ہز بھی مانڈے آج ہی دن مانڈے کے دن آپ دینا شروع کریں تیسری چیز آپ کوشش کریں جتنے زندگی کے میجر ڈیسیجن ہیں وہ کوشش کیا کریں دو تاریخ گیارہ تاریخ بیس تاریخ دیسیجن لیں جس میں آپ کو چوئیس ملتی ہے دیٹس کی تو ان دیٹس کے اندر لیجیے پیر کا دن سب سے بیس ڈی ہے آپ کے لیے آج ہی کرنا شروع کریں آپ کی چیزیں بہت آسان ہوتی چلی جائیں گی سکر ہمارے پاس کالر تھی صدرہ جنہوں نے بتایا اپنا کہ ان کے ساتھ بھی اپنی بہن کی شادی کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ رشتے کے مسائل ہیں آپ ان کے لیے دو چیزیں بتاتا ایک تھرزڈے کے دن کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کرنا شروع کریں کوشش کریں بلیک کلر بلکل آوائیڈ کر دال ہو گئی مٹھائی جو بھی ہو سکتی وہ دیں کسی اور فرائیڈے کے دن سفید چیز کا خوشبو کا جتنا زیادہ استعمال کر سکتی ہیں کوشش کریں کہ یہ ہر وقت اپنی باڈی کو پرفیوم رکھیں اور آئل بیس پرفیوم یوز کریں تو زیادہ اچھا الکوحول کے بغیر سب سے بیس جتنا زیادہ یہ خوشبو استعمال کریں اتنی زیادہ ان کے پاس رشتوں کی لائن لگے گی خوشبو ان کے لئے کتنی امپورٹنٹ چیز وہ بھی نان الکول بلکل تو آئل بیس یوز کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ رشتوں کے معاملات سیکھل اچھا تو یہ ان کی date of birth کے مطابق ہوتا ہے یا نام کے مطابق ان کا نام ہوتا ہے ان کی birth ہوتی ہے ان کا zodiac sign ہوتا ہے میں اسی وقت calculate کرتا ہوں میں اسی وجہ سے بتاتا ہوں کہ نیگیٹیویٹی کیس چیز کی جس وجہ سے ان کا وہ کام سکسیسفل نہیں ہو رہا آگے ہمارے دیکھیں رکھتا ہے فالو آپ نے کرنا ہے میڈیکیشن آپ نے لینی ہے جو ہم بتا رہے آچھا جی کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بار اسلام میں رابط نادیا بات رہی ہوں جی نادیا سوال بتائیں اپنی date of birth بتائیں آپ زور سے بولی آب آواز آپ کی سہینی آرہی 30 سپٹمبر 2004 سوال تعالی سپٹمبر انگلیز بتائیں 20 سپٹمبر 20 سپٹمبر 20 سپٹمبر 2004 2004 2004 جی بہت انگلیز سپٹمبر اپنی انتی ساتذی شایدر نالی نالی یا غیر اپنو بتائیں خیروں میں بھی چلیں ٹھیکے بھی بتا رہتے ہیں اور ٹھیک ہے نادیا تینکیو سوچ فر کالنگ ایک اور کالر ان سے بات کر لیں گے ہیلو اسلام علیکم اسمہ کراچی سے جی اسمہ اسمہ جی ہیلو ہیلو اب آئے گی باز محمد شاہباز میر اور وہ لندن میں ہے اس وقت اس کا جاپ کا اشیو چل رہا ہے اس کی دیٹ آف برٹ ہے 29 مارچ 1996 اور جو ہے وہ شام 6 بجے جمعے کا دن ان کا نام کیا بتایا تھا آپ نے محمد شاہباز میر شاہباز میر جی اچھا صرف جاپ کا اشیو ہے جی بہت جاپ کا اشیو ہے مطلب وہ اتنا زیادہ پریشان ہے کہ اس کو پلز لینی پہن لیے ہیں سائیکائٹک اتنا ہی انہوں نے اسپریکس دیری ہو اس کی ابھی شادی 6 مانٹ ہوئے ہیں شادی کے فوراً بات وہ فلائے کر کے گیا ہے تو اس کے مطلب within 1 مانٹ اس کے نکا کی کیا تاریخ تھی ان کی ذرا مجھے نکا کی تاریخ بتا دیں شادی کی نہیں نکا کی نکا جو ہوا تھا وہ تو ہوا تھا ان کا 11 مارچ 2023 کو لیکن جو ان کی رکھتی ہوئی ہے وہ 19 اپریل 2024 ہوئی ہے مجھے صرف نکا کی ڈیٹ چاہیے تھی وہ آپ نے دے دیا نکا 11 مارچ اس کو جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بہت غور سے سن لیجے گا اور ان کو کنوے کر دیجے گا انشاءاللہ تعالی ان کو within 2 weeks results مل جائیں گے اس کے انشاءاللہ thank you so much thank you thank you so much بابا چکریہ کول کا جی سوالوں کے جواب پہلے تھا نادیا جن کے رشتوں کا مسئلہ ہے اور جو انہوں نے بتایا کہ رشتے نہیں آ رہے تو نادیا آپ کے لیے جو کیونکہ رشتوں کا ایشو آج کا ذرا زیادہ ہے سب جگہ سے اسی طرح کی آتی ہے تو منڈے کے دن نادیا آپ کے لیے بتا رہے ہیں کہ منڈے کے دن آپ نے کسی بھی سفید چیز کا آج ہی کے دن آپ نے سفید چیز کا صدقہ کرنا ہے اور وہ آپ نے اپنے حضب ستات کرنا ہے اور جو آپ کی بہن ہے یا آپ خود ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وائٹ چیز وائٹ کلر کا استعمال ذرا زیادہ کرنا ہے اپنی ڈیلی لائف کے اندر اور کوشش کریں کہ اپنے جتنے میں نے بھی تھوڑی در پہلے بھی ایک کالر کو بتایا تھا کہ جو اپنے زندگی کے جو اس طرح کے کوئی آپ کے پاس پروپوزل دارتے ہیں تو آپ نے وہ جو بلانا ہے ان کو دو گیارہ بیس یا انتیس تاریخ میں بلانا ہے آپ نے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ صدقہ شروع کر دینا ہے آپ نے اور کوشش کریں کہ ایک وائٹ کلر کی تسبیح اس کو میں آپ کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں نادیا کے لیے حمومن تسبیحات پڑھتے ہیں لوگ تو آپ نے جو رکھتے ہیں اپنے ساتھ وائٹ کلر کی سفید کلر کی تسبیح کوشش کریں جب بھی گھر کے اندر ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں رشتوں کے معاملات میں انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائیں گی سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ کوششن تھا جو ان کی والدہ پریشان تھی اپنے سابزادی کے لیے بہت سعی پریشان ہے کیونکہ میں نے دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا چیزیں اور جو چیزیں ایک ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو انیلائز نہیں کر رہے ہوتے میں جب بھی لوگوں کو سمجھاتا ہوں نیکہ کی ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ شادی کرنے جائیں تو اس سے چیزیں بہت زیادہ یا تو بوسٹ ہو جاتی ہیں یا بہت سار پیچھے چلی جاتی ہیں بہت سارے ہیڈلز کریئیٹ ہو جاتی ہیں صرف اور صرف آپ کو ایک رائٹ ڈیٹ چوز کرنی ہوتی ہے ایک رائٹ ڈیٹ چوز کرنا ہوتا ہے جس میں وہ چیزیں فلپلو تو آپ کے لئے جو شہباز کے لئے میں بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کیجئے خاص طور پر ایک آج ہی کے دن منڈے کے دن ان کو کہیے کہ اپنے جو ڈیسیجنز ہیں ان کے لئے جو میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ڈیٹس بتائی آج اتفاق سے کالر سارے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ نے دو تاریخ گیارہ تاریخ بیس تاریخ اور انتیس تاریخ یہ چار ڈیٹ میں اسے جہاں اپلائی کرنا ان ڈیٹس میں اپلائی کرے آج ہی کے دن منڈے کے دن آپ چاہیں ان کے بیہاف پہ آپ صدقہ کر سکتی ہیں کسی بھی صفیز چیز کا آج ہی کے دن صدقہ کرنا شروع کر دیں آپ سے نیت کر لیں اللہ سے کہ میں اپنے بچے کے لئے صدقہ کریں اللہ کی ذاتھ اسے کامیابی دے دو چیزیں ہوں گی ایک تو جو جو آپ نے مجھے بتایا کہ اس کو پلز لینے کی عادت ہو گئی ہے بیسیکلی اٹسہ کمبینیشن مون اور جوپیٹر جب آپ ایڈکشن کے اندر جاتے ہیں تو ایکشلی اس بچے کے ساتھ یہ ہی ہے یہ جیسے جیسے آپ صدقہ کریں گی وہ اپنے نارمن لائف کی طرف آتا جائے گا اس کو کہیں بلیک کلر کو بلکل اوائیٹ کر دیں اپنی زندگی سے ریٹ کلر بلکل اوائیٹ کر دیں مہرون کلر بلکل اوائیٹ کر دیں اس نے پہننا ہی نہیں ہے ویئر ہی نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو لائٹ کلر اس کو کہیں لائٹ شیڈز ویئر کریں سیکنڈ صدقائق میں نے آج کا بتایا ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرزڈے کے دن کا جمعہ رات کے دن کا جمعہ رات کے دن کسی بھی پیلی چیز کا چنے کی دال ہو گئی کوئی مٹھائی ہو گئی پیلی آپ یہ کسی بھی ضرورت مند کو دیجئے اپنے گھر کے سب سے اچھا تھا سرونٹس کو دے دیں کیونکہ یہ آپ کو بہت پاہتا دے گا کولر سے جلدی سے بات کر لیتے ہیں حلیق جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ریحانہ جلدی سے سوال اپنا پوچھ لیں اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ لیں نام بتائیے ان کی تاریخ پدائش دو ہزار ان کی تاریخ پدائش پوری بتائیے نام کیا ان کا دو بج کے دس محمد حارس محمد حارس اور سوال ان کا مسئلہ بتائیے محمد حارس اور ٹائے میں اس کا دو بج کے دس سوال مصلاف ہے ان کا سوال وہ اس کا کار роберт وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کا وہ سوٹ نہیں کرتا اسے ابھی کیا کام کر رہا ہے جب آپ ہو جاتا کچھ جو بغیرہ کرتا تو اس کا قلر بغیرہ بھی بتا دیں ابھی کام کر رہا ہے وہ ابھی کوئی بھی نہیں کام کر رہا ہے جو بھی کام کرتا وہ قتم ہو جاتا تھوڑا دیری چلتا تو کچھ میں ابھی فارغ ہے یہ بتائیے رات دیر تک جاکتا رہتا ہے ہاں جی بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ رفان بھائی سوالوں کے جواب دیں ایک ہمارے پاس پینڈگ میں ہے جو کہ ان کی والدہ نے کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے حارس نام بتایا تھا انہوں نے اور کہا تھا اس کا کوئی کام نہیں سیٹ ہوتا ہے جس کو میں نے پوچھا تھا رات دیر تک جاکتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایڈوائیس تو کر سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اس پر عمل ہوتا نہیں ہے اس کے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا بتانا پڑتا ہے جس سے آٹومیٹکل اس پر ڈائیورٹ ہو جائے اس چیزوں کی طرف پہلی چیز آپ حارس کے لیے تھزڑے کے دن جمعے رات کے دن کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ شروع کیجئے اور انشاءاللہ ایوری تھزڑے آپ اس کو کریں پھر آپ نے کام کے سلسلے میں پوچھا تھا آپ حارس کے لیے جو بیسٹ جو کام ہے جس کا اس کو شوق بھی ہے اس کو زیادہ تر جانوروں سے لگاؤ ہے زیادہ پرندوں سے اور اس کام کے اندر اگر وہ انٹر ہو جاتا ہے دوسرے اس کا نالج بہت اچھی ہے وہ اگر کانسلنگ کی سائٹ پہ اگر جاتا ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں غوٹ سے تو اس کو کوشش کریں کہ اینیمل سے ریلیٹیڈ جانوروں سے ریلیٹیڈ کوئی کام ایسا شروع کرے جس میں اس کی ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے پرندوں سے ریلیٹیڈ کام شروع کریں اس کی بھی ٹریڈنگ ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بہت فائدہ ہوگا اور اس کا خود بخود یہ روٹین بنے گا جب آپ تھزرے کے دن کا صدقہ شروع کریں گی تو اس کے یہ جو راج جاگنے کی جو عادت ہے یا اس سے اس سے ختم ہو جائے گی اور در حقیقت بسیکلی سن ریلیٹیڈ پرسنیلیٹی یہ لیو ہے اس کے لیے سورج کا دیکھنا بہت معینے رکھتا ہے اس کو کہا کر نے کوشش کیا کر اگر جاگ بھی رہ تو سورج ضرور دیکھیں صبح اچھا کچھ ہے اور کیونکہ ریمیڈی کی طرف آنا ہے اب ہم اگر کولر ہیں تو ٹھیک ہے ریمیڈی کی طرف آتے ہاں تو آج ہم نے لاسٹ جو کور کیا تھا وہ ہم نے ریمیڈی کور کی تھی نمبر تھری کی اس ہفتے ہم کور کریں گے جن کی برد نمبر فور ہے جن کی برد نمبر تھلٹین ہے جن کی برد نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے اور جن کی برد نمبر ٹھرٹی ون ہے چار ڈیٹس آگئیں نمبر فور آرہا جس کا کمپاؤنٹ جب آپ اس کو کریں گے سنگل ڈیجٹ پہ چار تاریخ تیرہ تاریخ بائیس تاریخ اور اکتیس تاریخ کیونکہ اور یہ وہ لوگ ہیں اس پر میں بڑا نمبر فور کو اس لئے زیادہ فوکس کر رہا ہوں یہ لوگ ان کے نظرین کا فائنانس بڑا ان کو ٹریک کرتا ہے پیسہ ان کو بہتا ٹریک کرتا ہے ایک تو ہوتا ہے لوگ پیسے کی طرف جاتے ہیں پیسہ ان کی طرف آتا ہے نمبر فور کی طرف یہ لوگ زیادہ تار اپنی اگر فیلڈ کو چوز کریں تو فائنانس سے ریلیٹڈ ایکاؤنٹ سے ریلیٹڈ یہ اس طرف جاتے ہیں تو ان کو فائدہ بھی فائدہ ہے اس کے اندر آڈیٹر بہت اچھے بنتے ہیں فائنانس سے ایکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ان کے لئے ریمیڈی میں دے رہا ہوں کہ اگر کسی کو بھی ان چیزوں کو بہت زیادہ بوسٹ کرنا ہے اپنی چیزوں کو ہیلتھ اچھی رکھیں وہ میں نمبر فور کی ہیلتھ وڑی سے ایفیکٹڈ رہتی ہے اسپیشلی آئی سائٹ تو ان کے لئے میں یہ ریمیڈی بتانے جا رہا ہوں کہ اپنا رائٹ ہینڈ میں ہمیشہ رائٹ ہینڈ کو ایمیت دیتا ہوں سیدھے ہاتھ کی بہت بڑی ایمیت ہے کام اسی سے کر رہے ہیں آپ سارے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رنگ فنگر جو ہے یہ جو چھوٹی انگلی کے برابر والی رنگ فنگر جو سب سے ایمپورٹنٹ جسے آپ شادی کے وقت بھی رائٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی کے برابر والی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی سنڈے کے دن آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں بٹ اس کے اوپر آپ نے یہاں ریڈ مارکر سے وان تھری یہ لکھ کے اور سرکل کر دینا ہے آپ نے اس کو وان تھری تھرٹین آ گیا تھرٹین نمبر فور بسکلی اٹھ سا پور لیکن کیا ہے میں اس کی وہ بھی بتا دوں تھیوری بتا دوں کوئی اس میں ہر جن نہیں ہے بسکلی نمبر ون یہ ریلیٹیٹ ٹو سن اور نمبر ثری ریلیٹیٹ ٹو جوپیٹر یہ ایک اتنے پاورفول دونوں پلانیٹس ہیں اور نمبر فور بسکلی انہی کی دیفکلٹیز کو یہ جو ہماری جو رنگ فنگر بلکل اس کے نیچے سن کا ماؤنٹ ہے سنڈے والے دن کو ٹائم سنڈے والے دن کر سکتے ہیں اگر ایک دن کرنا چاہے ہیں ویسے یہ ایری ڈی بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ تھرسڈے اور سنڈے کرتے ہیں تو یہ سرکل بھی بنانا ہے سرکل اس لئے بنانا ہے کہ آپ نے اس جگہ ماؤنٹ کو بلوک کر دیا ماؤنٹ کر دیا آپ نے تو نمبر وان اور نمبر تھری ان کو بہت بینیفٹ ہوں گے ان کو سن اور جوپیٹر کے اور ان کے ہیلپ بائز بہت اچھے رہیں گے ان کو اور تھرسڈے اور سنڈے تو ضرور کریں گے ویسے ڈیلی بھی کر سکتے ہیں بڑ دا موست پرومیننٹ ڈے جمعیرات اور اتوار کا دن یہ سب سے بیسٹ ہے رباردست ہو جائے گا تھانکیو سو مچ ابھی ہے ٹائم ہے بہت بھی ہے نہیں کلوزنگ ہے اوکی جی بہت بہت شکریہ آپ کا شومی تشریف لانے کا ہم تو دعا کرتے ہیں سب کے لئے برکل اگلے ہفتے پھر منیں گے آپ سے لیکن ہماری ملاقات لوگوں سے کل ہوگی ہوگی اور نئے سبجیک کے ساتھ اس کے ساتھ ہی نازیہ بڑک اور ٹیم کو دیجئے جازہ ٹیک گوڈ کیر اور اللہ حافظ موسیقی